تو بتا دے کون ان میں ہے تیرا چار دن ہے سرائے میں بسیرا تیرے پاس یہ مکان کسی اور کا ہی جان کا ہے شیکھیوں میں بنا شیک تلی ہے بڑے بھاگ سے منوش دہی ملی ہے بڑے بھاگ سے منوش دی ہے بند جب سے تو دنیا میں آیا باپ کئی پنو ایک نہ کمائیا بند جب سے تو دنیا میں آیا باپ کئی پنو ایک نہ کمائیا جب پوچھا کاتا کول جم کہے گا کی بول ارے اب کیوں جو بان تو نے سیلی ہے بڑے بھاگ سے منوش دہی ملی ہے بڑے بھاگ سے منوش دی ہے بڑے بھاگ سے منوش دی ہے بڑے بھاگ سے منوش دی ہے بھاگ سے منوش دی ہی ملی ہے بڑے بھاگ سے منوش دی ہی ملی ہے بڑے بھاگ سے منوش دی ہی ملی ہے دھن دن ست گروہ تیرا ہی آسرا دھن دن ست گروہ تیرا ہی آسرا ماہ ست پالے انسان بجن سنا رہا جی ان کے بار پرمی موہن انسان کلیان نگر چا بجن بولنے کے لیے تیار رہا جی پھر آپ سے نویدنے کی مہا بھیان انسانیت کی سیوا کے یہاں پر فارم بھرے جا رہے ہیں دونہ ہی سائیڈوں میں آگے کی طرف بھائیوالی سائیڈ میں بھی آگے کی طرف اور بہنوالی سائیڈ میں بھی آگے کی طرف یہ فارم بھرے جا رہے ہیں پجیہ گروہ جی نے بہت سارے پاون وچن فرمائے ہیں جو بھی ان ابھیانوں میں سیوا کرے گا اسے بھنڈانوں سے بھی بڑھ کر پھل ملے گا دوگنی چوگنی خوشیاں ملیں گی تین وچنوں کی طرح اگر آپ اس میں سیوا کرنا ضروری سمجھیں گے ضرور سیوا پر آئیں گے تو آپ کے بارے نیارے ہو جائیں گے سیوا سمرن سچنگ کا پھل بڑھ کر ملے گا ہر اب بھیان پر پہلے سے بھی بڑھ کر دوگنی چوگنی خوشیاں ملیں گی اور اس کے علاوہ جو پروپکار مہا بھیان ہے جس کے تحت مرن و فرانت شریر دان نیتر دان جیتے جی گردہ دان نیمیت خون دان ریشوت نیلے نے ریشوت نیدے نے دہیز نیلے نے گریبوں کو مکان بنا کر دینے بچہ گود دینے سملنگ اکتہ تیاغنے ہم میں ایک ہمارا ایک کافی ورنہ دو کے بعد ما فی اسے مالک کی بھکتی کے ساتھ جوڑنا گرو منتر دلوانا یہ مہادانوں کا بھی مہادان ہے یہ تمام طرح کے جو فارم ہیں دونہ ہی سائیڈوں میں آگے کی طرف بھرے جا رہے ہیں ساتھ سندھ کے پاس بہت ہی سنہری افسر ہے ستگرو جی کی آپار خوشیوں کو پرابت کرنے کا اس لئے جنہوں نے فارم نہیں بھرے ہیں تو آگے آ کر آپ ابھی یہ فارم بھر سکتے ہیں دھنان ستگرو تیرا ہی آسرا دھن دھن ستگرو تیرا ہی آسرا پایا ہے جب سے ستگل تیر چرنوں میں ٹھکانا ہوا تیرا ہی دیوانا ہوا تیرا ہی دیوانا پایا ہے جب سے ستگل پایا ہے جب سے ستگل تیر چرنوں میں ٹھکانا ہوا تیرا ہی دیوانا ہوا تیرا ہی دیوانا ہوا تیرا ہی دیوانا پایا ہے جب سے ستش佈 مقر ہے جب سے ستگل پایا ہے جب سے ستگل ڈکڑا نصیب بنتا پیتی لگا کے تم سے ڈل کو قرار ملتا دنیا کے رنج و گم سے تیرا نہیں ہے سانی دیکھا ہے سب جمانا ہوا تیرا ہی دیوانا موسیقی آ کر تیری شرن میں دیکھی صدا بہاریں تیرا پریم پاکے پریمی تن پران تجھ سے واریں آباد تیرے دم سے ہوا میرا دل ورانا ہوا تیرا ہی دیوانا موسیقی 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 کرم کانڈ میں عمر گزاری پریت نام سے لائینا مڑی مسان ہی رہا پوجتا اندر جاتی ہی پائینا موسیقی نام شبد بن کھینشا مستانا جی نام شبد بن کھینشا مستانا جی ہی راجن مگوائے گا چرن پڑے کی لاج ہے اس کو یم سے تجھے بجائے گا ستگور کے گھنگالے بندے جنم مرن مک جائے گا چرن پڑے کی لاج ہے اس کو یم سے تجھے بجائے گا دھانان ستگرو تیرہی حسرہ پرمی پولا جین سانٹھائی سامل سے بزن بولنے کے لیے تیار ہیں جو بھی ساتشاہ پندال سے بھا رہے ہیں کرپیر جلدی سے مزلس پندال میں آگر باتھیں اور جو بیانے ہیں بھائیاں کریں کرپیر سے بھی بریم سے بیٹھ جائیں موسیقی دھنان ستگرو تیرا ہی آسرا دھنان ستگرو تیرا ہی آسرا ساتھ سنگت بہت ہی آتور ہے پوزنیا حضور پتا جی کو بدھائی دینے کے لیے کیونکہ صاحب جادے بھائی جسمیت جی کے گھر بیٹی نے جنم لیا ہے تو سبی نے ایک نارے کے ساتھ آدھنیا شاہی پریوار اور پوزنیا حضور پتا جی کو بدھائی دینے ہیں دھنان ستگرو تیرا ہی آسرا دھنان ستگرو تیرا ہی آسرا پرمی پولا جی انچان ٹھائی سیمل بھدن سنا رہے ہیں جی ان کے والے پرمی نریس اور رامہر جی انچان بھدن بھولنے کے لیے تیار ہے جی دھنان ستگرو تیرا ہی آسرا دھنان ستگرو تیرا ہی آسرا اور یہ چمک ستارا یہ جی رہا چمک ستارا یہ اے نامینو اے نامینو اور کوئی نا جنلا اے نامینو اے نامینو اے نامینو اے نامینو واڑی رہا کی شنا اے نامینو اے نامینو تو رہاچہ دن راک دن راک چیز دی لے تیرا او تیرا پیار نا پل دائے تیرا پیار نا پل دائے موسیقی 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 چرنوں سے اپنے یوں ہی رکھنا ہمیں لگا کے چرنوں سے اپنے یوں ہی رکھنا ہمیں لگا کے اپنا تجھے بنا کے ہمیں زندگی ملی ہے اپنا تجھے بنا کے ہمیں زندگی ملی ہے کوئی نہیں جہاں میں جسے حال دل سناؤں کوئی نہیں جہاں میں جسے حال دل سناؤں آزمایا ہے میں نے دنیا کو یہ بگڑے کام بنا نہیں سکتی اور جس کو آپ نواز دے اسے دنیا مٹا نہیں سکتی کوئی نہیں جہاں میں جسے حال دل سناؤں کوئی نہیں جہاں میں جسے حال دل سناؤں کوئی نہیں جسے حال دل سناؤں مجھے حال دل سنا کے ہمیں ہر کشی نیری ہے مجھے ہاں لیکن پناہ میں ہمیں ہر سکتے ملیے چاہت ملی تمہاری قسمت کھلی ہماری تیری نظر میں آکے ہمیں زندگیر ملی ہے تیری نظر میں آکے ہمیں زندگیر ملی ہے تیری بندگی کھپا کے ہمیں ہر سکتے ملی ہے اے دو جہاں کے والی اے دو جہاں کے والی او شاہو کے شہل شاہ ہے تو جہاں کے مالی او شاہو کے شہل شاہ تیرے آج سر جھکا کے ہمیں زندگی مری ہے تیرے آج سر جھکا کے ہمیں زندگی مری ہے میری بندگی سپا کے ہمیں ہمیں خوشی مری ہے سیدی سوگن سے آگے ہمیں زندگی مری ہے دن دن ستگرو تیرا ہی آسرا بڑا ہی چنگا لگے دربار سونے بڑا ہی چنگا لگے دربار سونے سانیدہ کھچ کھچ کھلی آوے کھچ کھچ کھلی آوے جیتھے پیار سونے سانیدہ بڑا ہی چنگا لگے لگے دربار سونے سانیدہ جیتھے سچ سکھایا جاندہ پیار دا سبک پڑایا جاندہ رب دا نام جے پایا جاندہ روم روم وچ نچ دا فیرے خومر سونے سانیدہ بڑا ہی چنگا لگے دربار سونے سانیدہ دربار سونے سب توں اچھا سچھا مندر اچھی نیچ نہ ہی سدے اندر امرت توں ود کے ہے لنگر بڑا ہی چنگا لگے دربار سونے سانیدہ بڑا ہی چنگا لگے دربار سونے سانیدہ بڑا ہی چنگا لگے دربار سونے سانیدہ بڑا ہی چنگا لگے دربار سانیدہ بڑا ہی چنگا لگے دربار سونے سانیدہ دربار سونے دربار سونے دربار سونے مالک بڑا ہی چنگا لگے دربار سونے دربار سونے مالک کی پیار محبت کی چرچہ یہاں بھی ہوتی ہے وہ کہتے ہیں یہاں شما جلدی ہے پروانے چلے آتے ہیں ہر جگہ کہیں کم کہیں زیادہ چلے آتے ہیں یہ اس کا رحم و کرم اس کی دیا میں رحمت تو آپ نے سنائی ہے کہ کوٹا میں صفائی مہا بھیان ہوا بہت بڑا مہانگر ہے بہت بڑا ہے لمبا چوڑا بہت ہے پر سیوہ داروں کے آگے تو کیا بڑی چیز ہے اور مالک کی رحمت تو وہاں صفائی کا مہا بھیان بڑا بڑیا طریقے سے اور بڑا دیجی سے چلایا اور اگلے دن سسنگ یعنی دونوں طرف سے صفائی بہت بڑیا ہوئی باہر کی بھی اور اندر کی بھی تو یہ پربو کرپا ہے اس مالک کی کرپا ہے تو ایسے ہی سیوہ داروں آپ سیوہ میں جب چل کے آتے ہیں تو اس مالک اور مالک کی سلسٹی کی سیبہ کرتے ہیں تو اندر باہر سے وہ دونوں صفائیاں کر دیتا ہے آپ مالک اولاد کے بھلے کیلئے صفائی کرتے ہیں اور مالک اپنے اولاد کے بھلے کیلئے صفائی کرتا ہے جو ان کی اولاد کا بھلا کرتا ہے مالک انہیں کسی طرح کی کوئی کمی نہیں آرے دیتا پر حقیقت خوشی اسی کو ملتی ہے جس کو در جکین ہے در جکین ہوگا تب ہی مالک کی خوشیوں کے حق دار بنو گے جب تک در جکین نہیں آتا انسان خوشیوں سے کھالی رہتا ہے خوشیوں سے بنچت رہتا ہے تو اس لئے بھائی آپ خوشیوں کے حق دار بننا چاہتے ہیں تو سمرن کریں بھگتی عبادت کریں بچنوں پہ رہیں تاکہ مالک کی دیامیت رحمت مسلح دھار آپ پہ برسے اور آپ کے تمام گم جنتہ پریشانیاں دھول جائیں تو ویدیشوں سے بات کرنے والے ہیں جی ہیز یوکے سے اور بات کرنا جدے بولو جی پیتہ جی پیتہ جی میں آپ جی طرح بیٹا پرمی مہندر سنگھ انسان انگلیہ لندن ہیج پہ مولدہ سچے باشا جیو پیتہ جیو پیتہ جیو آپ جی اپنے جیوان دے ادھارتے لئے پیتہ جی کی بہتخ noise بہت بہت خیال ہاں پیتہ جیaw بے پر ویدی رحمت بہتется پیتہ جی дома چا لو بہتخابہ جیخ لنکل ہاں پیتہ جیو بے پر ویدی رحمت ہے جیو اند Lau لے دیا مہρη سچے باشا جیو ساتھ کر جیو آپ جی نو آپ کی دی پوٹی دی آتے بھائی جسنید سنگ کی دی بیٹی دے جنو کی دہت بہت بہت ردائی ہوگے پیتا جی جی یہ تو آناو ہی بتائی ہے بیٹا سارے نو جی پیتا جی سچے پاسہ جیو آپ کی دا بیٹا آپ کی دے چرم کبھنا دے بیٹے پجان سمرن دے بارے آتے کام دے بارے اور داس دن تی کرن دی آگے آتے ہیں سچے پاسہ جی سچے پاسہ جیو پجان سمرن پیلوں دے سامنا بہت کٹ بند ہے تکہ درشن میں نہیں ہوں دے سکر جیو کلٹا فا کنٹا کنٹا بہت یہی پیان نہیں جمدہ بلکل تکہ اس رہا ہوں دے کہ جیویں پنجا جہاں دی ملمایا دی شریر درچے دار ہی آگئی ہوں دی سچے پاسہ جیو جی پیٹا سمن کرو چلنے پھر دے سمن کرو بچنا دے رہو کھانا نام جب کے بڑھاو اور لگتار سمن ٹھوڑا تھوڑا کر دے رو جکین جمیں جمیں بڑھا جائے گا تو میں دے سمن چلتا جائے گا جی پیٹا جی سچے پاسہ جیو جبوں پڑھا سمن بانتا ہے لیکسی کہی دفع تکہ ایک تشریر میں چٹ کے بڑھے لگتا جی تکہ ایک ایسرا ہندھائے جنہیں کانڑ دے اٹھے ہاتھ دے رہا جلون ہم دیئے تے او جلون جی نیسوس ہم دیئے سچے پاسہ جیو تے سمن کردیا کردیا مطلب پانچار دن ہجر جاندے نے تے او ستو بار سویرے دو وجہ اٹھن دے ریچے بڑھا بیانک خوک یہ ہندہ ہے سچے پاسہ جیو تے چاگن تو باد بھی مطلب اٹھے آنے جاندہ اچھ خوک دی وجہ نال تے ساتھ کردی جیو جی اوٹ کے پر جنسی میں ہم کارتے تے سمن دائے تے سون تو باد پانی دے جیوے میں پانی دے رچے بڑھا جاننا تے سپاں دے تے پیانک سپنے بہت آن جانے سچے پاسہ جیو بیٹا پیانک سپنے جڑے ہندے کوئی کرم کردی ہن آو بلکل ٹینشن لیندی لوڑ دی چل دے پھر دے سمن کرو اور پھر بیٹھ کے کرو تا چل پائی گا جی پتا جی تے سچے پاسہ جیو کم کار جیو مطلب بہت ہی دلہ چالدہ ہے باندے باندے کم دے بڑھ جاندے جیوے بی مانگی دی چرنے کو دے دے اٹھان کی او کم مانگندہ سچے پاسہ جیو سمن کرو بیٹا اور جس کم دے اچھے ادا تجربہ ہے سمن کر کے مہند کرو ٹینشن نالو میں نے بلڈنگ لیند پہ کم دے سچے پاسہ جی تجربہ نے انہیں سو بیاسی تو لیفتے ہی ایک کم کرنا ہوا پیانک سچے پاسہ جیو کیونکہ آپ جیو پتہ یہ کہ مایت و دنہ میں کوئی ہان نہیں سیوا سمراہن ساتھ کیونکہ آپ جیو پیانک سچے پاسہ جیو جی بیٹا آشوات آشوات دان دھان ساتھ گروہ ہوں تیری اٹھرا جی آشوات سم کر دیرو بچنا تیرو بیٹا مالک نال ہاں لائی میسے دیوان چند انسان سنگاپور لائی میسے پیاری میسے پیار رنیو کرنے کے لیے پلائی کرنا رحمت کرنا جی آشوات سم کر دیرو بیٹا اور بچنا پی رہو آگے بڑھو ویدیشو سے آئے ہیں جی جیزی سنگ انسان یوکریان سے آشو بیٹا جی آئے ہیں سواغت پرشاہ لائیو بیٹا آشوات ویدیشو آپی جینا لگویر انسان سویجرل برشاہ لائیو بیٹا اور سم کر دیرو بچنا دیرو مالک نال بیٹا پہلی بار ویدیش جینا کلوویندر کار انسان بریزبین آسٹریلیا پرشاہ لائیو بیٹا سم کر دیرو اور ایم ایجی ایڈم چی ملکے جاؤ دیشو دیشو میں ساسنگت اپنا کام دندہ کرتی ہوئے چار سو بانویں کریو ٹیلی فن کانفرنس کے بعد ہم سے اور چودہ سو ستائی لائیو کلیکشن ہزاروں کی طرح دیرو دیکھ رہے ہیں ہمیں نظر آرہے ہیں سب کو بہت آشوات دیندکیوں کے مدد کے لیے بینک میں شاہدی والے بریوار اکتر سو روپے جمع گرواد آشوات مرنو براد نیتی دان کا چار اور سری دان کا بھی چار میمبر پرنگ گرنے سو دونو دان مہ دان آشوات آشوات لڑکے نے جیتے جی گردہ دان کا بھی پرنگ گیا باز بہت بڑی بات آشوات لڑکے کا نم جگنندر انسا پترانگ ریسنگ انسان جگہ نیوازی کاؤنی جیلا موت سر پنجاب لڑکی دان رجنی کانتا انسا پتری پرمجیت جیتی نیوازی کوٹ پائی جیلا موت سر پنجاب لڑکے لڑکے آپس میں در جڑو مال ڈالیچ موسیقی جی بیٹا آشوات آشوہ بیٹا آشوہ بیٹا آشوہ بیٹا آشوہ بیٹا شاہ صلی اللہ جیلا موسیقی بیلی پیری فورسوی کا ممبر ہے جی اسی بردی پر سب سے بڑا توفہ سمجھا آشوہ بیٹا سو یہ پریواد تن من دن سے دین دو کیوں مد کرنا نہیں بولتے ایسے پریواد میں آپس میں پیر بڑے مالک سے پیر بڑے گروں میں خوشیاں مالک سے دعا کرتے ہیں انہیں سب کو آشوہ بیٹا کیے دیں شاہ صلی اللہ موسیقی پرشاہ لے انہیں پانچ بھائی انسانیت کی سیوہ مہابیان کے فارم بننے والے انہتیس بھائی بہن سو کھڑے ہو جائیں دھنیا مہاباپ جن کی بچے سیوہ کرتے ہیں پرشاہ لے نا سارے پریوار میں مالک خوشیاں بکشے سو نعرہ لگا کے جور سے بیٹھ جائیں آشوہ بات اور پرشاہ لے لیچے بہن بارہ شرمہ پریوارسید ممبئی سے ڈاکٹر ڈیگی کوشک پرنسپل ایم ایم کالیج ہدھیباد سے پریوارسید اشوہ کمار انسان منچولی سے آئے ہیں بہت بہت سواگت جی آپ کا آشوہ بات پرشاہ لے جی کا بھگوان خوشیاں دے پیٹا بہت سواگت بہت سواگت آشوہ بات آشوہ بات گھر جانے والے سوادر ساتھ سے ایک سو بیس دن والے کھڑے ہو جائیں شاہی کنڈین کے تیسری شفٹ والے دو سو ستاون بھائی بھین بلاغ اولا چکا کے تیس اسماعیل آباد کے اٹھائیس کنال کموں پورا سے سترہ ساتھ دن کے سوا کی ان سوادروں نے بلاغ نور مہل کے تیرہ سوادر پانچ دن کی سوا جتنی سوا کی ہے سوا سمن سرسن کا ملک سے پیار بڑے سوا پرشاہ لے جانا خود بھی لینا پریوارا کو بھی دینا جور سے لان لگا کے بیٹھ جاؤ بیٹھ جائیں بیٹھا بیمار بیماروں کے لیے پرشاہ لے جانا ملک سے پراتو ملک سے پرشاہ لے لوں دوائی آپ کے آس پاس کے ڈاکٹروں سے فائدہ تو وہیں سے لوں نہیں فائدہ یا تھی نام سپلے گروس رمانی دوائی لے لوں جتنی پر دوائی لے ملک سے پھر دوائی لوں مانتے لاکھوں لوگ ٹھیک ہوتے کرنے والا مالک ماننا آپ نے کھانے پینے کے انجانے میں گلتی جن سے ہوئے وہ بیٹھے بیٹھے نارا لگا تو مالک معاف کریں تین پریجوں میں پہلی بار جن سے کلتی ہو جلدی سے کھڑے ہو جاؤ مالک سے آپ کو معافی دلوائیں گے جلدی کرو ادھو درما دیکھو پہلی بار جن سے کلتی ہو جلدی کرو جلدی کھڑے ہو جاؤ باد میں کھڑے نہیں ہونا ہوتا ابھی کھڑے ہو تو آپ کو آشروعات کیا رہے ہیں آشروعات آشروعات نارا لگا کے بیٹھ چھو مالک معاف کریں گے اندھا بچن میں گلتی نہ کریں لوگٹ کو موہ جامے دوبارہ پیا خوشی بتائی نشا کیا نارا لگا پورا نکیا کھجانے پالا سکر کھرچ کیا نامے دوبارہ بیٹھے آشلتہ دیکھیں نام شبت بتائے بچن میں مانے گلت سوچا تو جن سے اسی کوئی گلتی ہی اپنی جگہ پہ کھڑے ہو جائیں اور نارا لگا کے بیٹھ جائیں بیٹھ جائیں نارا لگا کے صبح چھے سے رات کے دس بج تک اور سر سے رات جو سیوہ کرتے ہیں مالک سے ونتی کر کے الگ سے پرشاہ دیتے ہیں مالک الگ سے خوشش سے نواز جائیں جی تو جن کے پریبار میں کسی نے چھوڑا چھوڑا کھڑے ہو جائیں جی روتک حریانہ سے ابھور فاجلکہ سے موجہ موجہ موجو کلا مانسہ سے نام رکارڈ میں چڑ گیا ہے ایک کا نام نہیں لیا تھا جس کا نام نہیں لیا تھا پریبار وڑے گھنٹا سوہ شام دو تین مینے لگا تھا اس کے لئے سومن کرو ایک یہ آنکھے دانو آنکھے دانو مہا دان ایک پریبار دندو کی مندی بینک میں ایک پریبار دندو کی مندی بینک میں 8080 روپے جمع کروا تھا آشرباد تب وہ آتما مالک کی گھوٹ میں بیٹھ کے نجدام سچکر ستروں کا انا میں ہی جرور جاتی ہے باقی پرشاہ لے لو استیاں فل لے کے ہیں یا تو خود کا کہتے گیرہ گڑھا خود کے باہد باہد ہو یا بڑی نیندی میں نہ لگا کے پرواہ کر دو یہ تو مٹی آتما کو مالک کی جانتے نجدام لے کے جاتے ہیں سو پرشاہ لے لو پرشاہ لینے کے بعد بیٹھنا ہے جو جکم دیتا مرم جرور دیتا ہے سو پرشاہ لینے پرشاہ لینے کے بعد بیٹھنا ہے تو ایک برچی وہاں شید گھوٹا میں دیتی پوشپا یہاں جس سیبا کرتے ہیں کہ میں نے کچھ بات سنانی صفائی ای بھیان کے بارے میں ہیں کیا یہاں اگر آپ بات سنانا چاہتے ہیں تو بیٹا سنا دیچی آئیے وہاں تو سب نے دیکھا ہی تھا آپ یہاں بتا دی جلدی سے آکے اور جی آپ کیسے کھٹے ہیں جی پرشاہ لینے تیرا ہی آسرا ستگر جی کی پیاری ساسنگ جی پوشے حضور پتا جی کے شاہب جادے آدھرنیا بھائی جسمی جی انسان کے گھر کل بیٹی نے جنم لیا اور ننی شہجادی کا نام پوشے حضور پتا جی نے پرل میت رکھا پرل میت پوشے حضور پتا جی ہمیشہ ہی بیٹا اور بیٹی کو ایک سمان مانتے ہیں اور شہجادی پرل میت کے جنم کے خوشی میں پوشے حضور پتا جی شاہی پروار کے اور سے آج یہ پرشاہ بانٹا جا رہا ہے سب نے جو دار ایک وار پھر ایک نارے کے ساتھ ستار کرنا ہے دار ایک نارے کے ساتھ دار ایک نارے کے ساتھ جی تو پرشاہد سبھنے لے لینا ہے ہاں بھئی سناو بیٹا بات دار ایک نارے کے ساتھ پان پر ہر پشو پکشی پرندے دار ایک نارے کے ساتھ میں گئے تھے تو وہاں انہوں نے وہاں لگ گئے سفائی کرنے کے لیے اور میر وہاں پہ رتنا جین کوٹا کی جو میر تھی وہ خود بھی وہاں پہ میرے ساتھ ہی کھڑے تھے تو جیسی میں نے انہوں نے کہا کہ ہمیں بھی لگنا چاہے کہتے ہیں بلکل ہم تو پہلے لگیں گے تب ہی سٹوڈنٹس لگیں گے اور وہیں انہوں نے جھاڑو اٹھا کے اور ہاتھ سے اور وہ وہیں لگ گئی سفائی کرنے کے لیے اور میر صاحب نے جہاں جہاں پہ بھی ٹوائلٹ کا ایریا تھا یہ جو سائٹ میں دیواروں پہ جہاں پہ لوگ پروپرلی سپٹ کرتے ہیں یا ٹوائلٹ وغیرہ کر دیتے ہیں پٹکلرلی اُس ایریا میں جا کے سفائی کی اور واقعی یہ پیدہ ہی کی رحمت کا ہی کمال تھا جو وہاں دیکھنے کو ملا کہ میڈیکل کالج کے سٹوڈنٹس بھی ہم لوگ تو جیسے جاتے ہیں تو پیدہ ہی کی بے شمار رحمت ہے اور ہمیں معلوم ہے کہ پیدہ نے ہمیں کیا پکشن ہے لیکن واقعی سٹکر کی ایسی رحمت تھی ان سٹوڈنٹس میں کہ ایک ایک سٹوڈنٹ وہاں جھاڑو اٹھا کر لگا ہوا تھا اور بار بار آکے کہہ رہے تھے ہمیں جھاڑو لگے دو اور اس کے بعد جو بھی ایریا تھا کسی نے وہاں سے پلیاں اٹھائی کوئی کاغج اٹھانے لگا شاید ہی کوئی سٹوڈنٹ وہاں بچاؤ گا جو سفائی میں نہ لگا ہو اور تقریباً آدھے گھنٹے کے اندر اندر اپنے سیوادار تو وہاں تھے ہی لیکن میڈیکل کالج کے سٹوڈنٹس جو وہاں ساتھ لگے انہوں نے سفائی وہاں کر دی اور اس کے بعد جو وہاں دیکھنے والی سب سے بڑی بات یہ تھی کہ جو میئر صاحبہ تھی وہاں میڈیکل کالج میں تو وہ ساف کری رہے تھے اور سفائی کرنے کے بعد جب وہ باہر جا رہی تھی وہاں سے تو وہاں انہوں نے باہر روڑ پر جب وہ نکلے تو ہم لوگ پیچھے ہی جا رہے تھے تھوڑا سا آگے جا کے ایک ڈھابا تھا تو ڈھابے بھی انہوں نے اپنی گاڑی روک دی اور وہاں پہ جو پلاسٹک کے گلاسز وغیرہ پڑے تھے وہ سارے وہ خود وہاں پر اٹھا کر اور انہوں نے ڈسٹ بین میں ڈالے اور ڈھابے والے کو انہوں نے پھر انسٹرکٹ کیا کہ یہ دیکھو ابھی تو یہاں سے سارے سارے کر کے گئے ہیں کم سے کم آپ تو سکشہ لے لو اور انہوں نے بھی ان سے معافی مانگی اور وہ خود وہاں لگ گئے سفائی کرنے کے لئے اور ہر جگہ پہ جو بھی وہاں پہ ڈی سی سے ایس پی تھے جو بھی ہائر پوسٹ کے جتنے بھی موجیز لوگ وہاں موجود تھے ان سب بھی نے ہر کوئی وہاں پہ موجود تھا جیسے کوٹ پریمائسز میں ہم وہاں پہ گئے تو ازسٹڈ کمیشنر تھے وہاں پہ تو لوگوں کا بھی یہی کہنا تھا کہ واقعی یہ کمال ہے جو گروہ جی نے جو سکشہ یہاں پہ دی ہے ہم دین نہیں دے سکتے گروہ جی کی اس سکشہ کا جانے کتنی بیماریاں یہاں پر اب ختم ہونی ہے اور ندیاں نالے جتنے بھی تھے وہاں سیوہداروں کو دیکھ کر کچھ لوگ تو ہائی پائیز پوسٹ کے تھے جیسے ججز وغیرہ تھے وہ سارے وہاں آ گئے اور وہاں کی جو ٹوائلٹ ساف کرنی تھی انہوں نے سیوہداروں کو روک دیا اور خود لوگ وہاں پر شامل ہوئے جو چیز یہاں دیکھنے والی تھی جو کمال کی تھی وہ یہ تھی کہ جتنے بھی ہائیر آفیسرز تھے وہاں پہ ان میں بہت ریئر ایسے لوگ ہوں گے جو اس ٹائم سفائی میں شامل نہیں ہوں گے جو اب تک ہم نے دیکھا اتنے سارے سفائی احبیانوں میں جو ہمارا یہ ساتھوہ سفائی احبیان تھا یہاں پر یہی کمال کی بات تھی کہ سارے آفیسرز وہاں پر ساتھ میں خود لگ رہے تھے سفائی کرنے کے لئے جیسے کئی جگہ پر آپ نے سیوہدار گئے ایک جگہ پر وہاں سیوہ کا جو چل رہا تھا کہیں ایک سنگٹھن تھا جہاں شادی کا پروگرام تھا تو وہاں جب ہمارے سیوہدار گئے جب انہوں نے ان کو ڈریس میں دیکھا تو سارے لوگ وہاں پر کھڑے ہو کر اور سیوہداروں کو سلام کرنے لگے اور وہاں کے جو جمعیوار تھے انہوں نے مائک پر بولا ستسنگ کے بارے میں اور یہ پیتہ جی کی بے شمار رحمت کا کمال تھا کہ ان لوگوں نے وہاں پر سب ہی یہ کہہ رہے تھے کہ ہم لوگ ستسنگ میں آئیں گے اور ہر جگہ سے جو ہی سفائی کی وجہ سے لوگ وہاں بڑھ چڑھ کر ستسنگ میں پہنچے تھے کئی مسلم لوگ وہاں پر ملے تو ان کا یہ کہنا تھا کہ کوئی مانے نہ مانے ہم نے دیکھا ہے کہ اللہ تعالی دھرپی پر موجود ہے اور وہ ہیں سچے سادے والے گروہ جی کیونکہ دنیا میں ایسا ہو نہیں سکتا کہ اللہ کے علاوہ اس کی روایت کا کسی اور کو کوئی فکر ہو تو حقیقت میں یہ اللہ تعالی موجود ہے اور پیر جی کے درشن کرنے کے لئے ہم بھی آئیں گے ان کا کہنا تھا کہ جب ہم گروہ جی کے بارے میں سنتے ہیں تو ہمارے رونگٹے کھڑے ہو جاتے ہیں اور جب ہم درشن کریں گے ہم اس چیز کو احساس نہیں کر پا رہے ہمیں سمجھ نہیں آرہا کہ جب ہم درشن کریں گے اس ٹائم ہم ہم اپنے آنکھوں کیسے کنٹرول کریں گے ہمارے رونگٹے ابھی سے کھڑے ہو رہے اور پیر جی جیدہ تر لوگوں کو یہ دیکھا کہ ان کا بس یہی کہنا تھا کہ یہ بھگوان دھرتی پر موجود ہیں اور جیدہ تر لوگوں کا یہی ایک فیلنگ تھی اور رو رو کر وہ بیان کر رہے تھے کہ تم لوگ کتنے قسمت والے ہو جو تمہیں پجے گرو جی کا سامنک دے ملا بھوشے میں ہو سکا تو ہم بھی ایسا ہی کریں گے اور ہم بھی یہاں جایا کریں گے ایک ایڈوکیٹ کا کہنا تھا کہ اگر اس دھرتی پر کہیں پر بھگوان ہے تو حقیقت میں وہ صرف اور صرف پجے گرو جی ہیں کیونکہ آج تک اتحاس میں ایسی پہل کسی نے نہیں کی جو باہر کی صفائی کے بارے میں بھی سوچے اور انترمن کی صفائی کے بارے میں بھی سوچے لوگ اپنے گھروں کے آس پاس کی صفائی نہیں کر پاتے اور گرو جی نے جو ایسی محیم چلائی ہے یہ ایتیاس پہل جو گرو جی نے کی ہے آنے والے ٹائم میں ہو سکا تو اور سنتوں کو بھی ان سے سکشہ لے کر یہ کاری جرور کرنا چاہیے لوگوں کا کہنا تھا کہ جو پوچے گرو جی نے محیم چلائی ہے ایسی محیم اگر ہر جگہ چل جائے تو گنے چنے دنوں میں اس دھرتی سے ساری بیماریا ختم ہو جائیں اور ہر طرح کے جو بھی روگ ہیں اور دکھ تکلی پریشانی ہیں وہ انسان کے ساتھ رہی نہیں سکتی کیونکہ جو گرو جی کی سکشہ ہے کہ دھرموں کو مان کر ہر دھرم کے انسار چلے یہ سکشہ تو صرف اور صرف گرو جی ہی دیتے ہیں اور ایسی نسوارت بھاونہ جو پوچھے گرو جی سے آکرشت ہو ہی چکے ہیں اور اگر آنے والے ٹائم میں ہمیں لگتا ہے کہ ہمارے دیش کا سب سے اونچا ساف اور سوست علاقہ ہوگا اور سبھی کی بار بار یہ ریکویسٹ تھی کہ پوچھے گرو جی ہمارے پاس جرور آئیں دان دے سکتے بہت ساری بات 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 سکتے 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 مالک برسائی ہم خاکسار چونکیدار سکتے جوتوں میں بیٹھنے کو تیار اللہ تعالی وحی گرو رام تو سب کے اندر بیٹھا ہے وہ ہی دور ہلاتا ہے ہم تو خاکسار چونکیدار ہیں شکرنے والا پیتا جی کوٹا میں زیادہ نام لینے والوں کی خوشی میں سہف جات بھائی جی سمیت جی انسا کے گھر بیٹی ہونے کی خوشی میں سات رمچاری بہنے سات 17777 روپے لنگر پکانے والے تیسری شوٹ کی بہنے 9277 روپے اور ان کے لاوہ 37 بہن بہن نے دیندو کی امد میں پیسہ جمع کر وائی کس آس بہت رکھ کھڑے ہو جائے اور ایک کارڈ بھی آیا ہے آپ جی بھرم چاری بیٹیاں کوٹا میں ایک لاک سات 1400 نئے جی جی وں لاکھ کروڑوں میں بڑھتے رہے جی اور ننی پرلمید صدا آپ جی کی خوشی مانتی رہے کانگریجی لیشنز ٹو بڑی پاپا فور سویٹ اور کیوٹ پرلمید چھائی چاروں اور خوشیوں کی بہار بنا رکار صدقل نے کیا ایک لاک سات ہر چار سو جی وں سکار بھی ان بچوں نے بنایا ہے اشوات تو جو بھی آپ سیوادار سیوا کر رہے ہیں آپ تنمن دن سے مالک سے پیار بڑے سیوا سو مل لگے مالک گھروں میں خوشیاں بخشے اور ست برمچاری جو لڑکیاں یہ کھڑی ہیں یا برمچاری تو آپ کی مالک سے اوڑنے من بھی آپ جیت حاصل کر سکیں اپنا آنکار من کو ہمیشہ لڑے مارے رام نام میں آگے بڑھیں گھر پری بارہ کلوں میں خوشیاں حاصل کریں اور سب خوشیوں سے لفریج ہوں اور سارے سیواداروں کے لیے بھی یہی بچن مالک خوشیاں دیں اور نفائے سیوا سے من لگی سب کو بہت بہت آشیوات آشیوات بیٹا آشیوات نعرہ لگا کے بیٹھ جائیں جی بیٹا بیٹھ جائیں اور نشہ چھوڑنے والا اگر کوئی آیا ہے تو سارے دن کے یہاں بھی رکھنا پری ساتھ دن ساتھ رکھ جائیں ساتھ دن سیوا سمن کرنے سے گندے شادی کا کپڑے ہار چاہ پہن پرشاد چھوٹا بچہ یا پڑھائی کے لئے آشیوات لینا چاہتے تو بیٹھے بیٹھے یہ سمان اوپر کر سارے ساتھ سانگت کو چھنے کاموں کے لئے آشیوات 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 اور جو بھی ساتھ سانگت آشیو میں آئی آپ سب پہ دھاندن ساتھ گروہ تیرہ آشیوات پھڑے شما کے لئے کرپی سب اسی پرکار اپنی اپنی جگھائی پر بیٹھے رہیں جی جو بہنیا بھائی لمبی سمیہ سے بیمار ہیں پہلے پرساد نہیں لیا اور جو نشہ چھوڑنے کے لئے آئے ہیں بھائی بھائیو آلی سیڈ میں آگیا کر پرساد لے لی آشیو میں کافی جگہ پر شیو پچھلی ہویا جو بھی شیو کرنا چاہتے ہیں آپ اپنے اپنے پرانت کے 25 مبر سے مل کر شیو آگ